اسلام علیکم امید ہے ہم سب خیرس سے ہوگے آج نو جون دوہزہ چوبیس ہے اور آج کی ہماری پیزنٹیشن پہلے مارکٹ کے اوورویو پہ پھر اس کے بعد میں شیل کو کور کروں گا جب آپ یہ پیزنٹیشن دیکھ رہے ہوں گے تو دس جون ہو چکے ہوگی تو ایک سیشن چل رہا ہوگا سٹاک کا تو ہوفولی آپ جس کیرفول لے کے بائنگ اور سیلنگ کرنا ہے کیونکہ یہ ویک بجٹ والے ویک ہے تو بہت زیادہ والیٹیلٹی دکھے گی ہمیں سب سے بہلے مارکٹ کی بات کریں تو کس شیئر پر ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کا حوالہ سے میری پرسنل سجیشن یہ ہے کہ اس ہفتے جب تک بجٹ آناؤنس ہوتا ہے اور ایون بجٹ آناؤنس ہونے کے ایک دو دن بعد تک آپ نے کوئی بھی شورٹ ٹرم یا ٹریڈنگ والے شیئر سے تو فلحال پرہیز کرنا ہے اور کوئی بھی چیز لیوریج پہ نہیں کرنی اس دوران صرف وہ شیئر پہ کام کرنا ہے جس پہ آپ اولیڈی پہلے کام کرتے رہے ہیں اور وہ اگر شارپ ڈیپ آج ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا فرائیڈے والے دن شارپ ڈیپ آج تھا اس پہ آپ نے بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں میں نے اس میں چل پہ میرا ٹارگٹ تھا جب میں نے بائنگ کیا تھا تو اس طرح کے آپ کو شیئر کو فوکس کرنا ہے بائنگ سیلنگ اس دوران پول پاکستان پہ اچھی والے پہ تھا تو اس طرح آپ نے اس طرح کے ڈیپ کا ویٹ کرنا ہے اور بائنگ سیل کرنا ہے اگر آپ کو کافی ساری ہولڈنگز وڑی ہے اور آپ کے سٹاک مارکن والیٹی نظر آتی تو میں سیجسن بلکل سیجسن نہیں کروں گا سیل کر دینا پینک مارکن ہے آپ نے مارکن پہ دیکھنا نہیں ہے نو کر دینا ہے اور جب مارکن پہ پوزیٹیف ہو تب دیکھنا ہے بھی نہیں دیکھنا اگر آپ کو بہت زیادہ ہولڈنگ ہیں کوئی سپیر کیش نہیں ہے کہ آپ ایوریج کر سکیں تو میری سجیشن ہی آپ نے نہیں دیکھنا مارکٹ کو اگر والٹیٹی آتی ہے تو پریزنٹیشن پر چلتے ہیں شیل کی شیل کی پریزنٹیشن پر آگے پڑھنے سے پہلے شیل کی پریزنٹیشن پر چلتے ہیں شیل کی پریزنٹیشن پر آگے پڑھنے سے پہلے ویکویسٹ کروں گا اگر چینل کو لائکیں سبسکرائب نہیں کیا تو لائکیں سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید انفرومیٹیوز آتی لیں گے شیل پہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی ہیتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس طرح سے سوال گوشتے ہیں کہ شیل بھی ایک بڑا اچھا شہر ہے تو کیوں اس پہ انویسٹ کیا نہیں کیوں نہیں انویسٹ کیا جائے اس کے بارے متا ہے تو میں بڑا کوئیکلی اوورویو دیئے کیونکہ میری فیوریٹ سٹاک میں نہیں ہے مجھے اس میں پروٹینشن نہیں لگتا تو میں اس لے تھوڑا سا نا کوئیکلی ریپ اپ کروں گا اس پریزنٹیشن کو سبسکرائب بیگراؤن کی بات کریں بیگراؤن کا پتہ ہے پیٹرولیم یہ شیل پاکستان میں پیٹرولیم پروٹک بیشتی ہے کمپرینس نیشنل درکس بیشتی ہے اور ایک ڈیفرینٹ موٹر اور آئیل بریکن بگرہ بیشتی ہے سبسکرائی شیل پیٹرولیم یوکی میں بیس ہے اس کی یوکی بیس کمپنی کی شیل پیٹرولیم پیٹرولیم لیمیٹڈ اور اس کی ایلٹیمنٹ پیٹرولیم رویل ڈچ شیل پیل سی ہے کمپنی اور اس کا کمپیٹر ایک بات کریں تو کمپیٹر جتنے بھی ہمیں یہ پمپس دیکھتے ہیں پی ایس ہو گیا اٹ ہو گیا ہسکول ہو گیا بوپا ہو گیا اس طرح کی جو بھی بائک ہو گیا سارے سارے آئل کمپنیز اس کی دیفنیٹ ٹیکنیکلی اس کی کمپیٹر ہی کلیں گی سارے کمپیٹر ہی سیکٹر کی بات کریں سیکٹر کا بیسیلی کرتا کہ اس سیکٹر کو سب سے زیادہ میں اگر تھوڑا سا بیکگراؤن بتاؤں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول اور اویل بیسیلی اسی ہو سیف گاڑیوں کو بیشتے ہو یہ سب سے میجر اس کا رہے بھی نہیں جب کیسا نہیں ہے لیکنہ سب سے بڑا جو جو آئل سیکٹر کی بات کریں شیل کی بات نہیں کر رہا سب سے بڑا جو ان کے قسطم آتا ہے وہ ایرلائن اندرسی نیشنل دیفنس یہ جو جنگ وغیرہ ہوتی ہیں یہ جو آرمی وغیرہ کی فیولنگ ہو گئی تینکس ہو گئی اس کا فیول ہوتا ہے پھر یہ سیکنڈ نمبر پہلا ہوتا ہے ایر سپیسیشن پر جس میں وہ آ گیا اپلے ایروپلین وغیرہ ہو گئی ارگو شپس ہو گئی اس طرح کے جتنے بھی ایر انشیسی روٹ اس میں فیول کنزمشن ہوتا ہے پھر سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے موٹ ٹریور ٹرانسپورٹ اور پھر باقی اندرسیو سیکٹر تو یہ بیسیلی ان کے کسٹمرز بیس ہیں تو جس طرح سے پاکستان کی اکنومک ہے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایلیکٹرک وغیرہ بنی ہے اس طرح ہی کمپنی کا دمانڈ ہمیشہ سے رہ گی ایک تو پاکستان کی گروت بڑھ رہی ہے پاپلیشن بڑھ رہی پلاس پاکستان ایلیکٹرک وغیرہ کوئی کام نہیں کر رہا تو میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیمانڈ رہے گی تو یہ جو کے گوڈز ہیں اس کمپنی کے حوالے سے اب دوسری چیز اسی سیکٹر میں اس سیکٹر میں میں نے دیکھا پاکستان میں آل سیکٹر میں بہت کم بہار کی کمپنی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جب کم بہار کی کمپنی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی مارکٹ میں یہ سیکٹر کی شیئرز کافی کم لیول پر موجود ہیں تو اس حساب سے میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی آرام کو نے گو پیٹرولیم میں اپنے شیئرز ٹیک لیا مجھے ٹیک لیا پاکستانی مارکٹ کو میں انٹر ہوا سعودی آرام کو میں سمجھتا ہوں اسی طرح اگر اس طرح کمپنی آ رہی ہے تو وہ دیفینٹلی ایک سیکٹر کے لیے اچھی نیوز ہے پلس یہ رگولیٹر بھی پریشر کرے گی کہ اس طرح فورنگ کمپنیز کو کہ ایسا نہ آگیا ہے ٹیکسز کے حوالے سے کہ وہ چلے جا تو اس سیکٹر کو لیوریج دے گی باقی چیلنجز کیا ہے اس طرح کے سیکٹر کے سب سے سمگل فیول ہم سے اکثر اور بیشتر سندھے ایرانی فیول ہے تو اس طرح کے فیول جو دیلی ان ہوتا ہے یہ بیسیکلی ان کی ڈیمانڈ کو خراب کرتا ہے جو کہ نورمل بمس میں ملتے ہیں شیل پی اس طرح کے بمس میں فیول ملتے ہیں تو کوئی کیوں لے گا جو سمگل فیول سستہ ملتا ہے ایرانی تیل سستہ ملتا ہے کوئی کیوں لے گا سپیشلی پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہے تو لوگ سستے کی طرف جائیں گے ملتو اس کے نقصانات ہیں سستے پیل کے ہو سکتا ہے کچھ انجن کو امپیکٹ کر رہے لیکن یہ کہ لوگ نہیں سوچتی بات باقی نیوز انانسمنٹ کی بات کریں تو اس کمپنی میں ایس سچ کوئی میجر نیوز انانسمنٹ نہیں ہے سوائے ایک ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بیسیلی یہ کہ یوکے بیس جو اس کی سب کمپنی ہے پینٹ اس نے بولا کہ ہم پاکستان سے پیسہ اٹھا رہے ہیں اپنی انیوزمنٹ آ رہے ہیں اور یہ اس نے وافی انرڈی لیل سی کہہ رہے کہ سعودی بیس کمپنی ہے اس کو بیچنے کی شیئر پرچیز انٹر شیئر پرچیز اگریمنٹ سائن کر لیا ہے کہ یہ اپنا ہولڈنگ اس کمپنی کو بیج دے گی وافی انرڈی لیل سی تو ابھی تلس پہ کنکلوزن نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس نے اگریمنٹ تو سائن کر لیا لیکن یہ بیسیلی ٹرانسفر نہیں ہوئی کیونکہ ریگولیٹری اپرووز ہوتے ہیں کوئی بڑا سٹیک اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ بیسیلی اس لئے ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے منوپلی نہ ہو اس طرح سائل چیزیں گورنمنٹ دیکھتی اور پھر اس کے بعد اپروف کرتی ہے سی سی پی جو بھی مرجن ایکوزیشن ایکوزیشن ایکوزیٹر ہے پاکستہ میں تو ابھی پروسس میں چینج نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ابھی تک اولڈ منیجمنٹ ہے پر نئی منیجمنٹ نہیں آئی نئے اونرز نہیں ہے تو جب نئے اونرز نہیں ہے پرانے جب جا رہے ہیں تو یہ چیز بھی انڈیگیٹ کرتے ہیں پرانے اونرز انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کی سٹرٹیجی میں کمپنی کی تو یہ نیکیٹیو سائن ہے فائننشہ پرفارمنس مجھ اچھی نہیں لگی مطلب اس کے اتنا بڑا اچھا بڑا سیٹپ ہے ان کے اتنا بڑا سیٹپ ہے اس کے باوجود ان کے اگر ریوی نمبر دیکھے اب یہ فرس کورٹر گئے اب ان کے ایپیس ایک روپے تو میں نے نکالی کوئی بہت زیادہ بڑی بات بھی جو ایوین اس کا آپ کوئی اتنا چھوٹا نہیں مطلب اس کا بہت بڑا انفرسٹرکشری شہل کا اس کے باوجود بھی اس کا اگر ایپیس اتنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کنسرنگ بات ہے لاسٹ یہ لاؤسس پہ تھا اور بھی سی ایف ایکس فون ایکس چینج کی لاؤس کی ویسے بھی ان کو بڑا یہ تچکا بڑا تلاسٹ یہ اگر میں سمجھتا ہوں اب اسٹیل ایس 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 اس کا سننگ باٹ اگر آگے آتے ہیں بیلنس شیٹ پہ بیلنس شیٹ کی بات کر رہے تو بیلنس شیٹ پہ اگر ہم دیکھیں بیلنس شیٹ بھی مجھے بڑی ڈس اپنمن لگی حاصل تو لیکویڈری پوزیشن کے حوالے سے لیکویڈری میں اگر ہائی لیبل بات کروں دیکھیں سیونٹی نائن ملین کی ان کے باس سیونٹی لائن بلین عرب کے ان کے ان کے باس کرنٹ ایسٹ ہے اور چھہاسی عرب کی کرنٹ لیابیریٹیز ہے آپ کچھ سوچیں کہ جب چھہاسی عرب کی کرنٹ لیابیریٹیز ہے انتر عرب سیونٹین عرب کیسے پی آف کرے گی چھہاسی عرب کو چھے عرب کا سات عرب کا ابھی بھی اس میں گیپ ہے مطلب کرنٹ ایسٹ is more than is less than کرنٹ لیابیریٹیز concerning point liquidity points ہے تو یہ مجھے اس کی پوزیشن باقی ساری چیز ایسی ہیں trade receival بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس receival ہے ماشاءاللہ جیتنا کوئی کر پی کرتے ہیں کوئی ہر نہیں تو یہ receival اکیم باقی کوئی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں نہیں لگی جب میں آپ کو سپیسفیلی بتاؤں ان کی بیریشی پہ باقی ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ dividend paying stock ضرور تھا لیکن اب یہ regular pay نہیں کر رہا خاص طور پہ جب سے اس کی new management کے decision آیا ہے کہ new management آنے کا ہو رہا ہے تو company interested نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے تو dividend بھی اسی حساب سے announce ہی نہیں کر رہا ہے technical profit ہی نہیں ہے تو dividend کیا دے گی اس نے دوزہ تیس پہ پچاس پرسن مدھب مارچ روپے دیا تھا دوزہر کس میں بھی کچھ اسی طرح سے تین روپے دیا تھا اور پھر اس کے کس میں کچھ نہیں دیا بیس میں دیا تھا اس سے پہلے ریٹ شے اور سو آن تو dividend paying stock میں اس کو نہیں بھولوں گا نا یہ dividend کی انٹینشنز کو رکھنا چاہیے میرے ساتھ سے فیلال آنے اس سال اور آنے والے ایک سال تھا مجھے نہیں نظر آتا dividend position میں ہوگی یہ تھوڑا بہت دے دے کیونکہ ownership چینج ہو رہی ہے تو جاتے جاتے کچھ نہ کچھ دے دے لیکن in my view still is not کہ dividend کے لیے آپ نہ رکھے تو بہتر ہے currently کس price پہ موجود ہے currently 134 پہ موجود ہے اگر 52 week کی بات کرے 78 پہ اور اگر historically لوگ کی بات کرے تو مدد پانس سال کے لوگ کی بات کرے تو یہاں پہ 68-69 پہ آیا تھا 2013 کی مئی میں جب اس کی losses کی losses نظر آیا تھے اس کے year and grand results میں میں سمجھتا ہو کہ company اگر دیکھا جانا ہے یہ فیلحال اس کی strategy مجھے ایسا رکھتا ہے کہ فیلحال اس company میں forecasted price نکالنا تھوڑا تھا مشکل ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک تو shareholding نئے owners آرے ہیں جب نئے owners آرے ہیں تو کام کریں گے یا کچھ اپنی کوشتہ ہیں report دیں گے تب اس کی بات تب اس کی value میں بڑھا وٹ آ ساتھی ویلال otherwise تو نہیں آ ساتھی انیسٹر کو confidence دینا پڑے گا تو بڑھ ساتھی دوسری چیز یہ جو 134 پہ trade کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں PSO تقریبا 160-170 یہ قریب کچھ trade کر رہا ہے PSO اس کی balance sheet زمین آسمان کا فرق ہے despite اس کی value still زیادہ ہے PSO کے مقابلے اس کی 134 ہے جبکہ اس کا EPS کچھ بھی نہیں ہے تو ایک دو روپے پر قارٹر ہے اور اگر PSO کے دکھایا ہے تو بہت کم value ہے تو either of the companies is not right مجھے لگتا ہے شہل کی value نیچے ہونے چاہیے فلال اگر مارکٹ میں تھوڑی clarity آئے ان کی اس نئی management کے ساتھ سے کوئی report آئے تو definitely ہم اس کو سوچا را سبتا ہے یہ ہے view forecasted price کے حوالے فلال forecasted price i don't think اس کو دینی چاہیے میرا خیال ہے forecasted price دینا اسے misguide کرنا ہوگا in my view currently 134 پہ trading پہ کام کر سکتے ہیں اب میرا view long term فلال نہیں دینا جب تک اس کی management settled down نہیں ہو جا new management properly آنی جاتے new owners آنی جاتے اور settled ایک سال complete نہیں کرتا اس کو lock top لینا چاہیے دوسرا short term اس پہ پیسے کما ساتے ہیں جسے کہ میں نیو میٹ کر دیا وان 34 پہ با سمجھتا ہوں اس طرح سا میں short term steps لینے چاہیے جو تھوڑا بد دی جائے گا با با آس بھی ہے کہ new وانیجمنٹ جو آئے گی نا جیسے ایک سال complete کر پھر ہم ویڈیو بنائیں گا پھر سوچیں گے اس میں انویس کرنا چاہیے نہیں چھئیے in my view a clear no for this year for long term short term yes but carefully کھلنا ہے کمپنی کے حوالے سے کوئی چیز میں ساتھ کوئی لازمی بتائیں